اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالے امید کرتا ہم سب ٹھیک ہوں گے دوستو اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں آج یہ میں نے شپیشلی پروگرام منعقد کی ہے چونکہ اسلامی یونیورسٹی بہت سارے مسائل کا شکار ہے تو آج ہم نے کنفرم کرنا ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سنو ہوگا کہ آئیو بھی جو نہ کچھ دیگر مسائل کا شکار ہے تو آج ان مسائل کے بارے میں ہم نے آئیو بی کا ایک سٹوڈنٹ ہے ان کو ہم نے دعوت دیئے تو لہذا میرے آپ لوگوں سے روکویسٹ ہے کہ پروگرام کو آخر تک دیکھتے رہے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں آگے پروگرام کی طرف عدیر خان صاحب ویلکم ٹو سٹوڈیو ویلکم اسلام آپ سنائے کیا حال چالے الحمدللہ عدیر خان صاحب پہلے تو ہم آپ کو آمی ٹی وی میں ویلکم کریں گے تھانکس عدیر خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو اسلامی یونیورسٹی سنائے کہ وہ بہت زیادہ بہران کا شکار ہے تو کیا خیال اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ویو ہے بس یہ کرونا کی وجہ سے کچھ دنوں میں یہ مسئلہ تھا لیکن اب مسئلہ یہاں ہو گیا ہے پرسوں نے ہمارے وی سی نے فیصلہ کر دیا کہ پیپر آپ کے آن لین ہوں گے اور پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ پھر آن لین ہونے اور یہ ہمارے پیپر آٹھ فروریک ہو گئے انشاءاللہ اچھا ناظرین یہ جو انٹریو میں ان کا لے رہا ہوں اس کا بیسکلی مقصد چونکہ میں نے اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں اس لیے پوچھا کیونکہ آپ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا آئے دن کے یوٹیو پہ بھی آ رہا ہوگا سوشل میڈیا دیگر فیس بک وغیرہ وارسائب پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی یونیورسٹی کو بہت برا کہہ کر اوپر لا رہے ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی فلاپ ہو رہی ہے یہ فلان یہاں پہ مسائل ان کا شکار ہے تو اس کے بارے میں چونکہ یہ سٹوڈنٹ ہے میں نے ان کو دعوت دیا ہے تو اس لیے میں نے پہلے قویسٹن سے اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں پوچھا ہے تو اب ہم ان کے کیریئر کے بارے پوچھیں گے تو عدیر خان مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماضی میں آپ کی کیا خواہش تھی آپ کیا بننا چاہ رہے تھے چونکہ آپ کا ایک فیلڈ ہے آپ یونیورسٹی لائن میں آ چکے ہیں تو اب آپ کا کیا آگے کا منصوبہ ہے بس پہلے جب ماضی میں تھا تو ایف ایسی کرنے کے بعد میرا رہا تھا کہ میں انجینئر بنوں لیکن بس حالات ایسے تھے لیکن اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں انشاءاللہ لیکچرار بنوں گا یا پھر ایسسٹی تو بنوں گا انشاءاللہ اور آگے اب میرے پیپر بھی ایمیسی میٹس یہ ہو جائے گے انشاءاللہ یہ آٹھ تریخ کو اور اس کے بعد پھر جو مقدر میں ہوگا لیکن کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے ماسٹری لگائے یا ایسسٹی لگائے یا پھر لیکچرار لگائے نہیں تو کوئی مطلب یہ کہ ظاہر ہے اب آپ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں اور آگے بھی جونا آپ انشاءاللہ ایم فل کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان کے ارادہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا چونکہ آپ نے کہا کہ میں ٹیچر لگ جاؤں یا پھر ایسسٹی ٹیچر یا پھر لیکچرار تو زیادہ آپ کی خواہش کس چیز کی ہے زیادہ میرے یہی خواہش ہے کہ میں لیکچرار لگوں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لئے تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ بس میں ٹویشن بھی پڑھا رہا ہوں وہ بھی کرو انشاءاللہ اپنے کنسپٹ کلیر کرو اچھا پارٹ ٹیم یعنی ٹویشن بھی آپ پڑھا رہے ہیں پارٹ ٹیم میں ٹویشن ٹین کلاس تک بھی پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ بھی اس کے بعد ایف ایسی والوں کو پڑھاؤں گا اب شروع کرو گا ان قریب ایک منت تک اچھا 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 آپ کے پیپر وغیرہ کب تک ہیں میرے پیپر یہ آٹھ فرق انشاءاللہ پیپر ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں ایف ایسی کی ٹویشن سٹارٹ کر دوں گا اچھا یہ آپ کا لاسٹ سمیسٹر ہے جی یہ میرے لاسٹ سمیسٹر ہے فور سمیسٹر ہے تھرڈ سمیسٹر بھی میں آن لائن ہوئے تھا اور فور سمیسٹر بھی اور تھرڈ سمیسٹر میں میں نے تھرڈ پریشن حاصل گئے اپنی یونیورسٹی میں اچھا عدیر خان صاحب چونکہ آپ اسلامی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس لئے میں اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں آپ سے کوئیسٹن کروں گا تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں آئی دن جو کہتے ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی بہت زیادہ بوران کا شکار ہے یہاں پہ مسائل کا بہت زیادہ پرابلم ہے تو کیا اس طرح کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہ وی سی صاحب ہے اتر محمود صاحب بہت نائس پرسن ہے اور جو پہلے پرابلم تھے وہ سب حال کر لی ہے اب ٹینشن نہیں ہے گاڑی کی فسیلٹی بہت زیادہ ہے اور کیمپس میں اور ایڈمیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے سب میرٹ پہ آتے ہیں کوئی سفارش وہ نہیں ہے یہاں پہ تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو سفارش ہی ہوتے ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور جو مطلب جن کا میرٹ میں نام آ رہا تو ان کو جو ہے نیچے وہ لوگ رہ جاتے ہیں داخلہ ان کا نہیں ہوتا اس طرح کا کوئی سین ہے نہیں نہیں یہ سننے بات ہے یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے سب میرٹ پہ آتے ہیں کیونکہ ہم نے جب یہ تھا ہم سب میرٹ پہ آئے تھے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں اور جو سفارشی والے کی بات ہے وہ نہیں ہے کیونکہ مارکس کے بنیاد پر وہ میرٹ بنتا ہے ٹینشن نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے بلکل میرٹ پہ بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں یہ سرسر جو ہے نا مطلب من گھڑت جو کہانی ہے جسے ہم کہیں گے کہ وہ بنائی گئی ہے بلکل یہ من گھڑت جو آئیے بھی یونیورسٹی یہ آپ ماشی اللہ رینکنگ میں بھی آ رہے ہیں اوپر آ گئی ہے اچھا اچھا ماشی اللہ اور آپ بھاولگر کیمپس میں پڑھ رہا ہے جی میں بھاولگر کیمپس میں پڑھ رہا ہوں تو بھاولگر کیمپس اور بھاولپور کیمپس ان میں کوئی ڈیفرنٹ ہے پڑھائی میں یا چونکہ یہ اسلامی یونیورسٹی کی ایک برانچ ہے تو ان میں جو پڑھائی کا لیول وہ ایک جیسا ہے یا یہاں پہ کوئی ڈیفرنٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے پڑھائی کا لیول پہلے تھوڑا تھا لیکن اب نہ ہمارے پاس بی ایم فل والے اور پی ای ڈی والے سار آگے اور اب تو بہت اچھی پڑھائی ہے پر دست ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہرنباد چشتیا کے علاقے کے جتنے بھی لوگیں وہ اسی کیمپس میں انٹویشن لے تھا اچھا اچھا ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں آمین اچھا تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عدیل خان صاحب عدیل خان صاحب تینکیو سو مچ ویلکم تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ڈسکیشن آپ لوگوں کو جو انہیں ضرور پسند آئے ہوگی تو دوستو اسی طرح جو انہیں انشاءاللہ ہم آئے دن جو انہیں ہر جمعہ کو جو انہیں کوئی نہ کوئی جو انہیں سٹوڈن جو انہیں آپ لوگوں کے سامنے ضرور لے کر آئے کریں گے تو کی ووچنگ آمین ٹی وی اور آمین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بولی گا اوکے اللہ حافظ شکریہ